دنوں میں صلح قلی تھا دیوبندی تھا آج کل میں رافضی چل رہا ہوں آج کل مجھے کہا جا رہا ہے کہ وہ اب رافضی ہو گیا ہے میں بسم اللہ اللہ مسلمان تھا مسلمان ہوں اور میری دعا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے ہی جد و جہد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں ہمیں بہتا ہی چاہتے ہیں تو نظریاتی اختلاف ہیں وہ رہے کے مسلمان میں کسی قسم کا کوئی سمجھوزہ نہیں کیا جا سکتا عقیدہ آپ کے قبر کا معاملہ ہے آپ کے اور آپ کے اللہ کے ذرمیان کا معاملہ ہے میرا عقیدہ میرے اور اللہ کے ذرمیان کی بات ہے میرے اور میری قبر کی بات ہے اس میں ڈیوشی قسم کا سمجھ ہوتا نہیں لیکن دنیاوی معاملات میں بار بار یہ بات کہی ہو گئی ہے کہ ہمیں مسلمان جان کے دبایا جاتا ہے دھرایا جاتا ہے ستایا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگوں کو متحد ہونا یہ توقیر کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری آئے اور ملت اسلامیہ کی ضرورت ہے میں اس وقت تو بڑی گو مگو کسی کیفیت میں ہوں کیونکہ میں یہ دے رہا ہوں کہ کساب کا اجراء بہت مبارک بات کے مستحق ہیں جناب حیضر علی صاحب اور بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے بہت اچھی بات ساتھا میں بہت بات پیش کرتا ہوں لیکن اس لی آپ سے ذرخواست بھی کرنی ہے کہ جب باؤبان آپ ہیں تو باؤب اجڑا ہوا کیوں ہے باؤبانی آپ کے پاس ہے تو اس باؤب کو گلشن بنانے کی کام کرنا ہم بھی باؤبانوں پہ شامل ہو گئے آج سے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو چرکتی اور خوشانی کی رہا پر لے کر جائیں لیکن یہ ظالم ہمیں ملک کا حصہ ماننے کو تیار نہیں آئے اور ان کی بجائے یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں بڑے ہوئے ہیں برازریوں میں بس لگوں میں پارٹیوں میں اور یہ پجوارہ جب تک رہے گا ہمارا جو حال ہے اس سے اور بس سے اور بطر ہونے کے امکان ہیں بہنزری کی کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے پچھلے بیس سال سے میں جتوں جہن کر رہا ہوں پچھلی بات بھی آیا تھا برہوک اور یہ چھلگولہ پر ہم نے رہنا چاہیے اگر چھلگول ختم ہو گیا تو بچا کیا چھلگولہ ہے رہنے چاہیے تو انہوں نے بھی آج سیویل کورٹ کے حوالے سے کروگرام کرکھا لیکن یہاں بہنچ کر میں دیکھتا ہوں کہ سیویل کورٹ کے یہ پچھلی کوئی خاص دلچسپی لوگوں میں نظر نہیں آتی ہے اور نظر آنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ یقصہ سیویل کورٹ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں یقصہ سیویل کورٹ اگر دیکھا جائے ایمانتاری سے دیکھو تو ان کے ایمانوں نے پوری طرح یقصہ سیویل کورٹ نافذ کیا ہوا ہے اعلان کرنا باقی ہے ورنہ مسئل پرسنلہ کورٹ کچھ بھی کہتا رہے گی پرسنلہ کے مطابق مسلمانوں کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے ہیں پرسنلہ کے مطابق مسلمانوں کے کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں بلکہ مستانی طابق کے مطابق ان پر عمل کیا جا رہا ہے تو یقصہ سیویل کورٹ کی اگر مخالفت کرنی چاہیے تو ہر سے زیادہ غیر مسلموں کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے لیکن ہر معاملے میں بیچینی کا مظاہرہ فوراں رییکشن دینا فوراں ملتے عمل دینا یہ ہماری عادت بن چکا ہے میں نے تو دیکھا ہے آپ کے ساؤس پہ ہی ایک بنادری ہے جن کے یہاں بہن کی بیٹی میں نے یہی کے بارے میں صدا بہن کی بیٹی سے شادی اور جب تک مامو انکار نہ کر دے اس بچی کی شادی دوسری جگہ نہیں کی جا سکتی تو ایسے بہت سے معاملات ہیں الگ الگ مذہبی اور سواجی طوائد و کمانے لوگوں کے بجے ہوئے ہیں یقصہ سیویل پورٹ مسلمانوں سے زیادہ ان لوگوں کا پسرہ ہے اس کی مسلمانوں سے میری ضرورت ہے کہ اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے توجہ اس پر زیری ہے کہ آج ہندو راش کا فتنہ دوبارہ کھڑا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو پسر کر کے مسلمانوں کو خوفتہ کر کے مسلمانوں کو دھرا کر اور کسنے مسلمان ایسے ہیں جو میری جانکاری میں ہیں جو خوفتہ ہو کر اپنا کاروبار سمیت کر دوسری جگہ جا رہے ہیں دوسرے دلکھوں میں آبان ہو رہے ہیں میں اسے کہتا ہوں انہاں کے بار سے تم اگر چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا اور اگر جب ملک کا پٹھوارہ ہوا تھا تب ہم چلے گئے ہوتے تو یہاں ہمارے جو لوگ تھے ان کا کیا ہوگا ہم اپنے ملک سے محمد کر رہے ہیں اور اس ملک کو ایک ظالموں کے ہاتھوں میں ہم نے چھوڑا رہی ہے جسی بھی حالت میں ہماری غلطیوں کی وجہ سے ناپروائیوں کی وجہ سے غیر ذمہ دار ناپروائیوں کی وجہ سے ہمارے بچوانے کی وجہ سے ہم سے غلطی ہوئی کہ جو دیشنو ہی ہیں جو ملک کا دشمن ہے وہ آج ہمارے ملک کی سطح پر تانیز ہے اس کے ہاتھ سے اس کے خونی پنچے سے ہمیں اپنے ملک کو آزاد کرانا ہے ایک آج ہم کے آزادی کی لڑائی لڑنیا ہے کیونکہ ہم سائیہ انقلاب کے پیرونار ہیں ان کے باتے والے ہیں بسا یہ ٹھیک ہے میری پرواں مت کرنا مجھے مقابل جھلے کی عادت ہے جیل بھی جاتے گا اور جب تک جیل سے ٹرسے رہو گے درائیا جاتا رہے گا اگر اپنے بچوں کو اسی طرح پسل کراتے رہنا ہے یہ بس سمجھنا کہ ہریانہ میں ہوا یا راجستان میں ہوا ایسا کوئی ذرا نہیں ہے جہاں رو بارنا یہ واقعات نہیں ہو رہے سر بیتنا ہے کہ کچھ چیزیں میڈیا کی مجبوری کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں جو آپ لوگوں کی جانتاری میں آ جاتی ہیں باقی تمام چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے ابھی حیثراباد میں سلکانہ کے میڈر سلکانہ کا ایک واقعہ ہے جہاں بولیس میں ہمیں تو کن کن تقریفوں کا ذکر کیا جائے گی تقریفوں کا ذکر اس وقت کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا ہے اس وقت یہاں خواتین بھی ترشیف اللہ ہے یہ بار کہنا چاہتا کہ مجھے وہ بچی یاد ہے جس نے پوری دنیا میں مسلم خواتین کا سرف خورت سے بلند کر دیا وہ شہر نے جو ظالم بھیڑیوں کے گھرے میں پھنس گئی تھی کس مردانگی سے اس نے بھیڑیوں سے مقابلہ کیا اور پوری دنیا میں اس نے دفتان کی مسلم خواتین کی لاج رٹھنے کا کم اور نکاب کی جو لڑائی ہے اس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اپنی بچیوں کو نکاب ہم نے ہی پہناتے ہماری بچیوں کو سنسکار ایسے ملے ہیں کہ وہ حیادار ہیں اپنے شوق سے وہ پردہ کرتی ہیں تم نے بے حیائی کے سنسکار دیئے ہیں اسی لئے تمہاری بچیاں ننگی گھوٹی ہیں تو تمہاری بچیاں ننگی گھوٹی ہیں تو تم چاہتے ہو کہ ہماری بھی ایسی ہو جائے ہم نے سنسکار ایسے نہیں دیئے ہیں ہم اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیتے ہیں جو بلک کی محبت کا ترس دیتی ہے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو اپنے بلک سے محبت نہیں کرتا وہ سچا اور پکہ مسلمان نہیں ہو سکتا پکہ مسلمان وہی ہے کہ جس کے دل میں بھوپل وطنی کا جذبہ ہے اور اگر ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو اس ادھا سمجھ لو کہ ہم اپنے ملک پر بم نہیں مار سکتے ہم اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری غلطیوں کی ہماری لاپر بھوپلیوں کی وجہ سے جو لوگ پر مارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان نے مارا ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو پہتانے میں کامیاب ہو گئے اور ہر ہندو کے طباق میں یہ بات دیت گئی کہ مسلمان دیشتر ہو ہی ہے مسلمان آتنوادی ہے اصل میں آتنوادی وہ ہے جو حکومت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ آتنوادی نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں دنیا سے کہ آج جب سے یہ حکومت پر بیٹھے ہیں جب سے ہندوستان میں جو بمبلاز ہوا کرتے تھے وہ بمبلاز کیوں نہیں ہو رہے ہیں وہ بمبلاز جس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ جو بمبلاز کرنے والے تھے ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے ہم دل بھی مسلم تھے ہم آج بھی مسلم تھے ہمارا مسلم یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو ٹھیک طرح سمجھتے نہیں ہیں ہم اپنی ضرورتوں کو ٹھیک طرح سمجھتے نہیں ہیں ہم خاص موقعوں پر بیزار ہوتے ہیں اگر کام کرنا ہے اپنی مزت کے فقار کا کام کرنا ہے اپنے بچوں کے تاکران دوسر مل کا کام کرنا ہے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبوں کی حفاظت کا کام کرنا ہے اپنی مسجدوں کی حفاظت کا کام کرنا ہے تو اعلان کر دو کہ اب کسی پر آئے دوبار نہیں کیا جائے گا مسجد ہماری ہے ہمیں حفاظت کرنی ہے ہماری بیٹی ہے ہمیں حفاظت کرنی ہے ہمارے بچوں کا مستعمل ہے ہمیں اس لئے کام کر رہا ہے دوسروں کی بنا بھی کم تک کرو گے ہماری مجموریوں کا فائدہ اٹھا آیا جاتا ہے چناؤ یہاں اس پر سر پر ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں جہاں مجھاتا ہوں چناؤ کی بات ہو رہی ہے کوئی کہہ سا ہے جیس کے ساتھ ہے کوئی کہہ سا ہے ایم کے ساتھ ہے کوئی کہہ رہا ہے کاؤگریس کے ساتھ ہے چنی کے ساتھ ہے جنہ کے ساتھ ہے میں گھروں مسلمانوں کے ساتھ ہوگے نہیں ہو مسلمان ہونے کے نہ سے آپ لوگوں کے ذر پیان آئے گا کہ میں مسلمان ہوں تمہارا بھائی ہوں تمہارے فون پر میرا حق ہے لیکن کل جب وہ ایمیلے بنے گا تو وہ جیڈی ایس کی غلابی کا پتٹہ اس کے کے لئے میں پڑھا ہوگا اور جیڈی ایس کی جو پولیسی ہوگی پولیسی کے مطابق اسے عمل کرنا ہوگا آپ کی تکریف آپ کی پرشانی سے اس کا کوئی مطابق نہیں رہے گا کاؤگریس کا پتٹہ پڑھا ہوگا وہ کاؤگریس کا کام کرے گا میں کہتا ہوں ملد کا پتٹہ اپنے غوث عظم کی غلابی کا پتٹہ اپنے گرے میں ڈالوں متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ ایک اور نیک اچھے اور سچے مسلمان بن کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر کلمے کے شامیانے تلے تمام مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ جیسے نہیں جا ہو آ جاؤ اب مسلمان جہا جائے گا ملتھی بند کر جائے گا ایک لیٹ فال پڑ جائے گا مسلمان تقسیم نہیں ہوگا مسلمان میں بٹھ بارن نہیں ہوگا بتائیے کچھ ٹھیک ہے کہ غلط ہے علماء حضرات یہاں تشریف فرمائے ان سے بھی میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جنہوں کا موقع آئے آپ لوگوں کو میٹنگ کرنا چاہیے آپ لوگوں کے پاس درخواستیں لے کے تمام پارٹیوں کے لوگ آئیں گے کہ ہماری حمایت کر دیجئے آپ پہلے اپنی میٹنگ کیجئے آپ اس میں سر جوڑ کے بیٹھئے اور تمام بٹھواروں سے اوپر اٹھ کر تمام علماء کو دانشور حضرات کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور تیہ کرنا چاہیے کہ ملد کے کیا کیا مسائل ہیں ملد کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اور اپنا ایزندہ تیار کرنا چاہیے اور جو پارٹی آئے اس سے کہو ہماری یہ مانگے ہیں ہمارا یہ ایزندہ ہے جو اس پر ہمیں پیسر پیکش دے سکتا ہے ہمیں اسپیشل اٹینشن نہیں چاہیے ہمیں تو انصاف چاہیے ہمیں اسپیشل اٹینشن نہیں چاہیے ہمیں کوئی اسپیشل پیکش نہیں چاہیے ہمیں صرف انصاف چاہیے ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تو تمام پارٹی اور آپ سے ہاتھ چھوڑ کر میں درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں ہمارا استحصال اس طرح ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں جائیں گے کہاں یہ مجبوری اپنے ختم دیجئے بارسیہ جنتہ پارٹی سے بھی بات کی جائے گی وہ بھی ایک پارٹی ہے ایم آئی ایم بھی ایک پارٹی ہے جی ڈی ایس بھی پارٹی ہے کاؤنٹری ایس بھی پارٹی ہے یہ تمام لوگ ورڈوں کی رائے دیتی کرتے ہیں ہم ورڈ بینک ہیں ہم تمہاری سرکار بنا سکتے ہیں لیکن بتاؤ جب تم سرکار بناوگے تو تمہارا پانچ سال کس طرح سرکار چلاوگے ہمیں وہ روٹ پیپ دکھاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے کس طرح تم کنٹرول کروگے کس طرح سزانات کو روکوگے کس طرح بے ایمانیوں کو روکوگے یہ تمام لوگوں کے سامنے رکھئے جو آپ کی شرائط پر عمل کریں متحد ہو کر اس کے ساتھ جائیے مسلمانوں کو تقسیم سے رونا ہے اگر بلک میں امن و امان چاہیے بھائی جانا چاہیے ایتا چاہیے بلک کی طرح بھی چاہیے اپنے صوبے کی طرح بھی چاہیے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے علماء اور دانشمہ خاص سوجہ اس طرف دیں اور مسلمانوں کے بچوانے کو کسی بھی طرح روکنا آپ حضرات کی ذمت آنی ہے تو آپ تمام لوگوں سے میری ضرفات ہے کہ چرمگا یاترہ جو بریلی سے میں شروع کرنے جا رہا ہوں اسے بریلی کی یاترہ نہ سمجھا جائے اتر پردیش کی یاترہ نہ سمجھا جائے بلکہ ہندوستان کے تمام سنگوں کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یاترہ کو ہندوستان کے مسلمانوں کی یاترہ سمجھا جائے اور مانا جائے میں مانگ کروں گا اس میں وہ بات نہیں بھی آئے گی وہ اثر نہیں آئے گا میری ضرورت انسان تو میں بھی ہوں یار کہیں بھٹ جاؤں گا اگر تم لوگ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے تو میں کہیں جھر بھی سکتا ہوں بھٹ بھی سکتا ہوں اگر تم لوگ ساتھ کھڑے ہوگے میری حمد پڑھے گا حوصلہ پڑھے گا اور میں کسی اقیمت پڑھوں کیونکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ کوئی ہمیں کیا دے سکتا ہے ہم تو اسی ایمان کے ہیں کہ کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو جائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کی تو ہم نبی کے غلام ہیں ہم اس حسن میں اپنے برادری کے حقوق چاہتے ہیں کیونکہ اس بھنگوں افریدوں سے آزاد کرانے میں تم سے زیادہ آج بھی جاؤ انڈیا کے پیدلی میں جاؤ دیکھو آج بھی وہاں پر جس لگی ہوئی آئے ندیانوے ہزار شہیدوں کی جس ہے ان میں سو سچ ہزار مسلمان آئے تم سے زیادہ ہم نے جانے دی ہیں اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس لیے ہمارا ہم تم سے زیادہ ہے کیونکہ تم سے زیادہ قربانی ہماری یہ ہے کہ جب تم لوگوں نے ہمارے ملک کو پٹھوارا کر آیا ہمارے رشتہ دار چلے گئے ہم نہیں گئے کیونکہ ہم اپنے بطن سے اپنی محط روپو بھی سے پیان کرنے والے لوگ ہیں تم سے زیادہ اپنے ملک کے لیے قربانی ہماری ہیں تم سے زیادہ حمد کچھ نہیں چاہیے قربانی تم سے زیادہ دیں گے لیکن کم سے کم برادری کا حق دو اور اگر برادری کا حق نہیں ملے گا تو انشاءاللہ مانگنے سے بھیق نہیں ملتی زلط کے دھکے ملتے ہیں اپنا حق چھیننا ہوگا اگر چھیننے کی طاقت ہے تو ہاں جوڑ کر آئیں گے کہ بھائی اپنا حق لے لو اور فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ زلط کے دھکے جائیے یا مردوں کی طرح میزان عمل میں کھڑے ہو کر ان کو کھنٹوں پر آ جانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے آخر میں چار لائنیں آپ کے ثبت کر کے جانا چاہتا ہوں کہ حق کے شہدائی ہیں حق کے شہدائی ہیں بتائیے ہیں کہ نہیں ہیں حق والے ہو حق کے شہدائی ہیں باطل کو کچھیں نہ لیں گے اور یہاں ہم کو باطل سے مراد اچھائی اور مرائی ہے چھوٹ اور سچائی بے ایمانی اور ایمانداری ہم کے شہدائی ہیں باطل کو کچھڑا دیں گے گردی سے دہن پیو جی تو باطل دانے گے ہم نے جس دور کو چاہا ہے باطل دانا ہے اور انشاءاللہ جس دور کو چاہیں گے ہم نے جس دور کو کچھ دور کو موسیقی